شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا نمبر ایک عادل بادشاہ نمبر دو وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو نمبر دین وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو نمبر چار دو ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کیلئے آپس میں محبت رکھتے ہوں ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو نمبر پانچ وہ شخص جس کو کوئی انچے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں نمبر چھے وہ شخص جو اس طرح چپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے نمبر سات وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے عزت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہج جائے اور دو نشانیوں میں ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی نشانی جیسے زخم یا غبار یا اللہ تعالیٰ کی راستے میں چلنے کا نشان اور ایک وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کی کسی فریضہ کی ادائیگی میں پڑ گیا ہو جیسے سجدہ یا سفر حج وغیرہ کا کوئی نشان عزت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے موسیقی موسیقی